آج میں مکس سبزی بنا رہی ہوں اور میں نے جو مکس سبزی میں جتنی سبزیاں لی ہیں اور میں ہیں کاجر اور یہ ہے ہری پیاز ساتھ میں شملہ مرچ اور یہ بند گو بھی ساتھ میں یہ میتھی بھی ہے اور میں نے پالک بھی تھوڑا سا کٹ لیا ہے مکس کر لیا ہے کیونکہ میں اسے بوائل کر کے ڈال دی اور ساتھ میں مٹر ہے مٹر اور بھی ہوں میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھتی ہیں تو ایک جیسے سائزز کھاتے ہیں تاکہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور جلدی سے فرائی بھی ہو جائے اگر کچھ موٹے سائز میں سائزز ہوں تو وہ پھر دیر سے یہ ہے کہ پکتی ہے گلتی ہے تو ہمیں ٹائم ایکوریٹ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ضرور دماغ میں رکھنی چاہییں کہ ایک ہی سائز کی سبزیاں ہونی چاہییں تاکہ اچھی بھی لگیں دیکھنے میں اور کھانے میں بھی مزیدار لگیں تو جناب اب میں آلو بھی اس میں ایڈ کروں گی اور پھر پورا پروسیجر میں آپ کو دکھا دیں پالک کو میں نے تھوڑا سا بوائل کیا ہے بس تین چار منٹ پھر میں اس کو اللہ کر لوں گی پانی سے اور اترا پر دوں گی ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا اسے میں نے براؤن کر لیا ہے لائٹ براؤن سا زیادہ براؤن نہیں کرتا اب پیاز جو ہے لائٹ براؤن ہونے شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ہمیں بتا دوں گا میں نے بہت بارک بارک پیاز چاہتی ہے کیونکہ میرے پاس یہ جو ہے یہ ہری پیاز بھی ہے تو میں نے اس نے کونٹی کی کم رکھتی ہے اب میں زیرہ سمید کروں گی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا چاہتی ہے آلو جو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے پانچ آلو کیونکہ آلو زیادہ کھائے جاتے ہیں اور مزے کی بھی لگتے ہیں مکس سبزی میں تو میں نے اچھی طرح دھوکے سے رکھ گیا ہے اب میں اس میں ڈال دیں گے آلو تھوڑے سے گولڈن سے ہونا چکو ہو جائے کلر چینج کریں اس کے اندر میں تھوڑی سی ہلوڑی چھوڑی سی ہی اور ساتھ میں اسی لانو چکے اچھوڑے اس کے پاس میں اور بھی اچھوڑ ہیں لیکن ابھی چلا لیکن اسی آلو جو ہے سکھ ریدن ٹھائے ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اسے اچھ کر دوں گی گازوں صرف ساتھ یہ دیں گازوں صرف اچھی طرح دنگی ہے دنگی ہے یہ زیادہ آلو جاند رہے ہیں اور جیسے یہ ہو جاتا ہے اب میں اس کے ساتھ ساتھ مطر جو ہیں ان کو فرائے کروں گی جیسے یہ تھوڑے سے فرائے ہوں گے میں اس کے اندر آلو اور کازا کے اندر ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ میں اب یہ جو بند ہو بھی ہے یہ ایڈ کر دوں گے اب باری آجاتی ہے کہ یہ بند ہو بھی اور شملا مرچ ساتھ میں ہری پیاس تو میں نے اچھی طرح دھول گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دوں گے مطر جو ہے یہاں پر تائے ہو رہے ہیں اور تھوڑی سی شملا مرچ میں نے رکھ لی جو بھکل اینڈ میں میں اس کے اندر ایڈ کر دیں ایک طرف میں نے پالک جو ہے بھول کر کے رکھ لی ہے اور تھوڑی سی میتھی بھی تو یہ میں بھکل اینڈ میں ایڈ کر دیں گے یہ جس کی طرح فائی ہو لی ہے اور ہاں نے پپ دی رہے ہیں جو ہلکی آنچ کر دیں گے میں نے زیادہ ہلکی آنچ کر دیں گے اب اس کے اندر یہ میں نے جو بھول کیا پالک وہ ایڈ کروں گے اور میر کی اس کو مکس کر دیں گے اب پکنا چلے رکھتا ہوں گے یہ جلدی ہی بن جائے گا کیونکہ میں نے ہر چیز ایڈ ایڈ کر دیں گے کچھ سبزیں میں نے ساتھ میں ڈال کے پاک آئیں گے ایک ساتھ ہی یہ پاک جا ساکھی یہ پالک کونیشوں میں بھول کر کے ہی ایڈ کر دیں گے ایک طرف جو مٹر ہو گئے ہیں اور میں مٹر اینڈ میں ایڈ کر دیں گے اور میں اسے ڈھک رہا ہوں تاکہ یہ اچھا سا پالیں جائے اس کے اندر جو بچی ہوئی شملہ مرچ تھی وہ بھی ایڈ کر دوں گی اب میں اس کے اندر مسالے ایڈ کروں گی دوبارہ سے کسی بھی لائی مرچ اور لمک ہس کے ذائقہ اور کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کروں گی بس یہ ایک اور بلکل آخر میں میں ہری مرچے ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا دھنیا اس سے اور اچھا ذائقہ جو انہینس ہو جائے کا بہت مزے کی بنتی ہے میں نے ایک چمچ کو ڈال دیا تھا لائل مرچوں کا پسوی لائل مرچ اب یہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں ایک اور چمچ ٹی سپورن دو چمچ اور کبل سپور ایک چمچ میں نے پسوی لائل مرچ اب اسے میں نمک کر دیں گے نمک کر دیں گے بڑا تیسٹ کریں گی آفاتhoo تیری سپورن اھوڑا سار میں بکھوں گی مکس کروں گی بکھوں گی پوڑی درپل خلفutor جب جلو مکس سم نے گاجر پھول لمce اور میتھی میں نے اپنے مطابق یہ ہے کیا کہ گاجر میں پاسندے کہ مجھے پاسند ہے تو میں نے اپنے جانے زیادہ اٹھ کیا ہے باقی ایک چھوٹی سی میں نے بنگو کی نیدی بھی ایک ایک پاؤ کے کلیب ساری دائی چیزیں ہیں باقی آلو اور گاجر جو ہیں وہ میں نے اپنے مطابق دالے تھوئی سے زیادہ آپ لوگ بھی اس میں کم زیادہ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں سبزیاں جو آپ کو زیادہ پاسد ہو وہ زیادہ اٹھ کرنے ہیں تو یہ ہے کہ چار سے پانچ بن جا رہا ہم سے اس کو کھا سکتے ہیں پراٹو کے ساتھ تو بوٹیوں کے ساتھ تو جی جی جہاں یہ بن جائے تو میں آپ کا اس کا لاسٹ لوگ دکھاتی ہوں سبزی جو ہے مکس سبزی بہت کل ریڈی ہو چکی ہے اور خوشبو بہت زبردستہ رہی ہے لاسٹ میں میں اس کے اندر ہری مرچے ایڈ کروں گی اور میں نے بیچ میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے یہ چار ادر میں اس کے اندر ایڈ کرتوں گی اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا اور بہت کل لاسٹ میں میں تھوڑا سا سکھی میتھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دوں گی تھوڑا ساب گرم مسالہ بہت کل پینچ اور یہ گئی ہے کہ اس کا فلیور جو ہے اس سبزی میں چار چام لگا دے گا اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے اس کو آپ کھائیں پراٹو کے ساتھ یا پھر سادی روٹی کے ساتھ تو بہت مزے کی لگے گی اس میں میں نے سوٹھی میتھی بھی ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو مکس کر دوں گی سبردستی بن دیار ہو گئی ہے بن گئی ہے ہماری سبزی اس کا دیکھیں کتنا چھلک لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنی ہی لذیذ ہے آپ لوگ بھی ضروری ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومن سیکشن میں بتائی کر دی آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی میری اپنی ریسیپی ہے لوگ بناتے ہیں ڈفرنڈ ریسیپی ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی یہ میری اپنی ریسیپی ہے اور یہ کتنی جھتپٹ ریڈی ہوئی ہے سبزیں تو ریسیپی بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا دیکھیں جاناں کتے مزے کی ریسیپی ریڈی ہوئی میکس سبزی کی اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی میڈیم پیاز ایڈ کی تھی جو سے گراؤنگ کیا تھا میں نے آئل میں ساتھ میں آلو ڈال دیا تھے اس کے اندر میں نے حلدی ایڈ کر دی تھی اور تھوڑی سی پسیوئی لال مرچ ایڈ کی تھی تاکہ کلہ را جائے آلو میں ساتھ میں میں نے گاجر بھی ایڈ کر دی تھی پھر دونوں کو تھوڑی دیر کے تک پکایا جیسے ہی وہ تھوڑا ہاپڈن ہو گیا پھر میں نے اس کے اندر مطر بھی ایڈ کیے اور ساتھ میں بن گو بھی ایڈ کر دی تھی اب شملا مرچ بھی ایڈ کر دی تھی اس کے اندر اور ساتھ ہی میں نے ایک طرف میتھی اور پالک کو بوائل کر لیا تھا جیسے وہ بوائل ہوا تین سے چار منٹ کے لیے تو میں نے پھر اس کے بعد اس کو سبزی کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو یہ کتنی زپردہ ہوئی ہے کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجے گا جو سبزی زیادہ آپ کو پسند ہو وہ اس کے اندر ایڈ کیجئے گا یہ بہت مزیقی بنتی ہے اور مسالوں میں صرف میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور نمک اور اسی وی لال مرچ اور بلکل لاسٹ میں نے ہری مرچیں ایڈ کی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر سوکھی میتھی ایڈ کی ہے تو یہ بہت ہی مزیقی بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو پالک کیجئے گا اب آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں دولوں میں جیادہ کی کا اللہ حافظ